بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبین و آلہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ العادائه مجمعین من یعمنا حضا إلى یعم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو ازدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترون اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارز و ازبغا لیکم نعمہو ظاہرتم و باتنا و من الناس من ججادلو فی اللہ بغیر علم ولا خدم ولا کتاب منیر چودہ سو بیالی سجری کے ساتھ محرم کی یہ مجلس جو اس وقت آن لائن منقض ہو رہی ہے اسلمہ یہ مجلس مرہومہ افسر جہان بیگم صاحبہ بنت سید محمد حنیف رضی صاحب کی منقض کرتا ہے بینا کردہ ہے اور وہی بانی اس مجلس کی تھی مرہومہ اور یہ مجلس قیصرباغ میں انہی کی رہائش جہاں ان کی رہائش تھی وہاں ہوا کرتی تھی کرونا پینڈمک کی وجہ سے ظاہر چی بات ہے کہ سب مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں تو یہ مجلس بھی آن لائن منقض ہو رہی ہے ظاہر چی بات ہے کہ جب مرہومہ نے اس مجلس کی بانی ہیں اور بینا کردہ وہ ہیں تو میں خود بھی اور مومنینوں میں مناسبی التماس کروں گا اس بات کی کہ ان مرہومہ کے لیے دعا خیر کریں کہ اللہ انہیں بلند درجات عطا فرمائے اور جوارِ معصومہِ عالم میں جگہ انعیت فرمائے میں نے جس آئے کریمہ کو اس وقت کی گفتگو کے لیے انہوں نے بیان قرار دیا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان میں تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں انسانوں میں اس کے بعد بھی اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے پروردگار عالم نے یقیناً بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں زمین سے آسمان تک بے شمار نعمتیں ہیں جو خالق نے ہمیں عطا کی ہیں ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی اور یہ نعمتیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کے لیے خالق کی بارگاہ میں کوئی درخواست لگائی ہو کہ میرے معبود ہمیں یہ نعمتیں چاہیے ہمیں یہ نعمتیں عطا کر دی پروردگار عالم نے یہ ساری نعمتیں بغیر مانگی عطا کی ہیں کسی نے درخواست نہیں لگائی تھی ہم نے کہانی تھا معبود عطا کر دے یہ نعمتیں پروردگار عالم نے یہ نعمتیں ہمیں بغیر مانگی عطا کی ہیں اور بلا عوض عطا کی ہیں یہ بھی نہیں کہ کوئی ہمارا حق تھا کسی حق کے بنا پر خالق نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہوں یہ ساری نعمتیں پروردگار نے بلا استحقاق عدا کی ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا کرے پروردگار عالم کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں وجود عطا کرے کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں حیات عطا کرے اچھا وجود عطا کر دیا تھا وہ چاہتا تو ہمیں شجری حیات عطا کر سکتا تھا وہ چاہتا تو ہمیں حجری ہمیں حیوانی زندگی عطا کر سکتا تھا لیکن خالق نے وجود عطا کیا حجر نہیں بنایا شجر نہیں بنایا حیوان نہیں بنایا زندگی دی تو شجری زندگی نہیں دی ہیوانی زندگی نہیں دی بلکہ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا خود خالق نے ارشاد فرمایا تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی قسم امن والے شہر کی قسم ہم نے انسان کا بہترین ساخت بخلقی ہے فروردگار نے انسان کا بہترین بنایا ہے بہترین ساخت بخلقی ہے یہ بھی اس کا کرم ہے یہ بھی اس کا حسان ہے یہ بھی اس کی عطا کرتا نعمت کہ اس نے بہترین بنایا اور صرف ہمیں اشرف المخلوقات کو درجہ نہیں تھی ہم نے عرض کیا کہ بے شمار نعمت خالق نے ہمیں عطا کیا ہم حساب بھی تو نہیں کر سکتے ہم گن بھی تو نہیں سکتے ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم گن بھی تو نہیں سکتے تم شمار بھی تو نہیں کر سکتے جتنی نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا بے شمار نعمت خالق ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ساری نعمتیں بلا استحقاق عطا کی ہیں ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ خالق ہمیں یہ نعمتیں عطا کرے بلا استحقاق پروردگار عالم نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں آپ دیکھیں کہ جس شاہر کی ہمیں جتنی ضرورت تھی وہ شاہر خالق نے اسی تناسب میں خلق کی ہوا پانی یہ ساری چیزیں خالق نے ہمیں عطا کی بلا استحقاق کوئی رائٹ نہیں تھا ہمارا تو خالق ہمیں عطا کرے کاش یہ انسان سوچتا کہ جس خالق نے بلا استحقاق اتنا کچھ عطا کیا ہے جب ہم اس کی اطاعت کریں گے تو خالق ہمیں کتنا کچھ عطا کرے جب ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے تو خالق ہمیں کتنا کچھ عطا کرے جس نے بلا استحقاق اتنا کچھ عطا کرے چونکہ بلا عوض سب کچھ عطا کی ہے خالق نے اس لئے تو اسے کریم کہا جاتا ہے کریم کسی کہتے ہیں کریم بلا عوض عطا کرنے والے کو کہتے ہیں خالق نے یہ ساری نعمتیں ہمیں بلا عوض عطا کی ہیں بلا استحقاق عطا کی ہیں اس لئے اسے کریم کہا جاتا ہے کریم کہا جاتا ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب بلا استحقاق اور بلا عوض عطا کی ہے اس لئے کریم کہا جاتا ہے اچھا جو نعمتیں خالق نے عطا کی ہیں ہم انکار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہمیں وجود نہیں چاہیے کوئی کہہ سکتا ہمیں حیات نہیں چاہیے کوئی کہہ سکتا ہمیں بینائی نہیں چاہیے کوئی کہہ سکتا ہمیں گویای نہیں چاہیے کوئی کہہ سکتا ہمیں قوت سمات نہیں چاہیے کوئی کہہ سکتا ہمیں عقل نہیں چاہیے کوئی کہہ سکتا ہمیں صحت نہیں چاہیے یہ صحت جو ہے یہ خود بہت بڑی نعمت ہے جو ہم لیے بیٹھیں خالق نے جو صحت اتا کی یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے خالق نے جو ہمیں اگر کسی کو کوئی مرض نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو چاہے کچھ نہ ہو اس کے پاس صحت ہو کوئی بیماری نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ سب کچھ دیا ہے اللہ نے لیکن تمام بیماریاں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں تو اللہ نے سب کچھ دیا نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں آپ دیکھیں ہے اکثر ایسا ہے کہ نہیں سب کچھ خالق نے دیا ہے نوکر چاہ کر سب کھا رہے ہیں لیکن خود نہیں کھا سکتے کہا جاتا ہے کھائیے آپ بھی تو آئیے دسترخان چنا ہوئے مختلف قسم کے ڈشنز لگی ہوئی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے آپ بھی تو آئیے تو کہتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں ہمیں ڈائیبیٹیز ہے ہمیں ہائیپرٹنشن ہے ہمیں یہ بیماری ہمیں نہیں کھا سکتے ہیں تو اگر کوئی مرض نہیں ہے کسی کو تو اللہ کا شکر دکھتے ہیں ہمیں جس میں جو ہمارے تمام سسٹمز قائم ہیں ریسپائیڈی سسٹم اور ڈائیجیسٹیو سسٹم اور نروس سسٹم اور یہ سسٹم اور وہ سسٹم ایک سسٹم سارا سا ڈسٹرب ہو جائے تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور پہلے جیسا سکون میسر نہیں ہوتا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں کسی نے کہا دلی چلے جائیے کسی نے کہا بامبے چلے جائیے کسی نے کہا ساب امریکہ میں اس کا اچھا علاج ہے اور کسی نے کہا لندن میں جہاں پیسہ ہے تو چلے جا رہے ہیں سب طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں لیکن اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا ہے ساری زندگی انسان علاج کرتا ہے ساری زندگی انسان دبا کھاتا لیکن اس سے شکون نہیں مل پاتا تو خالق کا شکر ادا کرے اگر پروردگار آلم نے سہت اتاکہ یہ کوئی مرض نہیں دیا ہے کوئی بیماری نہیں دیا اب آپ اس دور میں آپ دیکھ لیے جو پینڈابیگ چل لئی ہے جو کورونا کی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جو جو کوویڈ نائنٹین ہے آپ دیکھیں کتنا پریشان ہے صرف ایک شہر کا انسان نہیں صرف ایک صوبے کا انسان نہیں صرف ایک ملک کا انسان نہیں پوری دنیا پریشان ہے اس کوویڈ نائنٹین سے پریشان ہے کہ نہیں ہے لاکھوں لوگ مر بھی گئے ہیں اور لاکھوں لوگ آپ دیکھیں اس سے متاثر ہیں انفیکٹر ہیں لوگ کہ نہیں ہیں اس کی احتیاط میں ترہ ترہ کی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے ایڈوازری جاری کی گئی ہے ماسک لگا کے نکلیئے ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیئے دور رہیئے یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہے بچاؤ کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب بتائے گئے ہیں اس لیے کہ بچاؤ ہی سب سے بڑا اس کا علاج ہے خاص چیز ہے اس میں اس لیے کہ یہ ہیمن ٹی ہیمن سپریڈنگ بیماری ہے اور مرض ہے لہٰذا اس سے پس ایک یہی بچاؤ کا طریقہ ہے کہ ماسک لگا کے بیٹھے اور تھوڑی سی دوری مینٹین رکھے اسی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یہ سب آن لائن اس لیے تو ہو رہی ہیں کہ آدمی دور بیٹھے کوئی انفیکشن ایک دوسرے کو نہ لگ جائے تو آپ دیکھیں یہ بیماری کتنا پریشان ہے لاکھوں انسان پریشان ہے اس بیماری سے ہم سب دعا کریں کہ پالنے والے ذکر حسین کے صدقے میں دنیا کو اس بیماری سے نجات ملے اس پینڈیمک کا خاتمہ ہو جلدی سے ختم ہو تو معلوم ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بیماری نہیں کوئی مرض نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار عالمہ معبود تیرا کرم ہے تیرا حسان ہے تیرا شکر ہے کہ تنے کوئی بیماری نہیں تو کریم ہے پروردگار جس نے سب کچھ عطا کیا ہے اب ایک بات کہنا چاہتا تو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کسی ایک کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے جو خالق نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ خالق کو کریم اس لئے کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں بلا عوض عطا کی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں کر سکتے اب اتنی نعمتیں خالق نے ہمیں عطا کی ہیں ہم اسے کریم کہتے ہیں اور کسی ایک کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے مگر جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہہ دے تو اب سوچنا پڑے گا کہ وہ کتنی عظیم نعمت ہوگی اور کتنی بڑی نعمت ہوگی ساری نعمتیں عطا کر کے خالق اپنے کو کریم کہتا ہے یہ وجود عطا کیا ہے وہ کریم ہے یہ حیات عطا کیا ہے وہ کریم ہے یہ بینائی عطا کیا ہے وہ کریم ہے یہ گویائی عطا کیا ہے وہ کریم ہے یہ قوت سماد عطا کیا ہے وہ کریم ہے یہ عقل عطا کیا ہے وہ کریم ہے یہ صحت عطا کیا ہے وہ کریم ہے بے شمار نعمتیں پروردگارِ عالم نے عطا کیا ہے وہ کریم ہے وہ کریم ہے اتنی نعمتیں عطا کیا ہے کریم اب جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہنے دے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی ایک نعمت ایسی ہے جسے خالق نے عطا کرنے کے بعد اپنے کو کریم نہیں کہا ہے اکرم کہا ہے ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرام بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرام وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم جالم خالق کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اقرام بسم ربک اللذی خلق پڑوس رب کے نام جس نے تمہیں خلقی ہے خالق اللہ انسان من علق جس نے تمہیں جمع ہوئے خون سے خلقی ہے اقرام وربک الاکرم پڑوس رب کے نام جو اب کریم نہیں کہتا ہے اکرم پڑوس رب کے نام جو اکرم ہے جو اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم اتا کیا جس نے قلم کے ذریعے سے علم اتا کیا ہے معلومہ نگاہ ہے قدرت میں یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ صلاحیت انسان کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کوئی قریب نہیں کہتا ہے اکرم کہتا ہے قریب کی سپر لیٹیو ڈگری ہے اکرم جیسے قبیر کی سپر لیٹیو ڈگری اکبر جیسے حسن کی سپر لیٹیو ڈگری احسن جیسے شریف کی سپر لیٹیو ڈگری اشرف شریف اکثر جگہوں کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے کیچوچا شریف دیوہ شریف اجبیر شریف یہ شریف وہ شریف یہ ہے سب شریف لیکن جب کہا جاتا ہے نجف تو شریف نہیں کہا جاتا ہے نجف اشرف کیوں اس لئے کہ شریف کی سپر لیٹیو ڈگری اشرف سب ہے شریف نجف اشرف اسی طرح سے یہاں کریم کی سپر لیٹیو ڈگری اکرم ساری نعمتیں آتا کر کے خالق اپنے کو کریم کہتا ہے لیکن جب لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت انسان کو عطا کرتا ہے تو اب خالق کریم نہیں کہتا ہے اکرم کہتا ہے ملوہ نگاہ ہے قدرت میں یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم اپنے کو اکرم کہتا ہے پڑھو سرب کے نام جو اکرم ہے اللہ نے اگر انسان کو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی تو انسان کو لکھنا پڑھنا نہیں آسکتا تھا ہیوان لکھتا ہے ہیوان پڑھتا ہے نہیں اس کو یہ صلاحیت نہیں دی مخصوص ہے یہ صلاحیت انسان کے لئے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت انسان کو عطا کی انسان اکرم کہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اکرم لکھنا پڑھنا بہت بڑی نعمت پروردگار عالم نے عطا کی اچھا اتنی بڑی نعمت ہے یہ لکھنا پڑھنا کہ یہ نعمت عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اب ہم نے نعمتیں تمام کر دی لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا کرنے کے بعد اپنے کو اکرم کہتا ہے نگاہ ہے قدرت میں یہ صلاحیت اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ خالق اپنے کو اکرم کہہ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے نعمتیں تمام کر دی اب وہ نعمت کتنی عظیم ہوگی جس کو عطا کرنے کے بعد خالق کہتے ممت علیکم نعمتی وہ کونسی نعمت ہے وہ نعمت ہے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تب اعلان ہوا یہ آیت آئی ہے جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا ہے بڑے احتمام کے ساتھ بڑی شان و شوقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا احتمام اس پیغام کے لئے کیا گیا ہے شاید کسی پیغام کے لئے اتنا احتمام نہیں کیا گیا جب بھی کوئی آیت آئے جتنے لوگ موجود تھے انہی میں وہ پیغام پہنچا دیا گیا لیکن اس پیغام کے لئے خاص احتمام نظر آتا ہے رسول جب حج کر کے واپس ہوئے غدیر خم کے میدان میں پہنچے تو آیت نازل ہوئی اے رسول تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب پر آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا ایسایت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے قافلوں کو روک دیا ہوئی اور کہا جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلا لو جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آ جانے دو آج سے پہلے جہاں پیغام آ گیا ہے جتنے لوگ ہوئے ہیں انہیں پہنچا دیا گیا لیکن آج یہ خاص احتمام آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلائے جا رہا ہے پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جا رہا ہے سب آ جائیں تب اعلان ہو یہ آگے بڑھ جانے والوں کو واپس نہیں بلائے جا رہا تھا یہ پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار نہیں تھا کہ وہ بھی آ جائیں یہ اصل میں اسلام کا نقطہ اعتدال سمجھایا جا رہا تھا کہ اسلام کا نقطہ اعتدال یہی ہے جو اس سے آگے بڑھ گئے ہیں وہ بھی گمرا اور جو اس سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی گمرا اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ پیغمبر اسلام نے پالا نے شتر کا میمبر بنایا بنوایا اور بنواعنے کے بعد اس پر تشریف لے گئے ایک فسیح و بلی خدبہ ارشاد فرمائیا اور خدبہ ارشاد فرمانے کے بعد سب سے اقرار لیتے ہیں کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا پورے مجمع نے کہا بے شک بے شک یا رسول اللہ بے شک یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا یعنی کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں سب نے کہا بے شک بے شک آپ میرے مولا ہیں جب سب سے اقرار لے لیا تو آپ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھایا بلند گیا فرمایا من کنتو مولا ہو فازالیون مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ادھر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا ادھر سے یہ آیت نازل ہوئی آج دین کامل ہو گیا آج نعمتیں تمام ہو گئیں آج اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا اس کا معنی کہ سب سے بڑی نعمت ولایت مولا کائنات حضرت علی بن عبید علی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے مولا کائنات کی ولایت اس لئے کہ جب تک مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا نعمتیں تمام نہیں ہوئیں نعمتیں تمام نہیں ہوئیں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تک نعمتیں تمام ہوئیں یہی تو جب کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس آیت کے معنی کیا ہے تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا لوگ کہتے ہیں مولا اس کے معنی کیا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا مسکر آکے مولا صاحب پوچھتے ہیں مولا کہتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کو اپنے جیسا بخیل سمجھ لیے کیا پہلے کھلائے گا اس کے بعد حساب لے گا بھئی یہ چیز تو ہمارے یہاں بھی مایوب سمجھی جاتی ہے کیا آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے دو چار دن رکھے اور اس کے بعد جب جانے لگے تو آپ ڈائری اور پن لے کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہیں بھائی آپ جاتے ہو رہے ہیں مگر پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے تین دنوں میں کھایا کتنا ہے یہ چار دن رکھے تو کتنا کھایا آپ نے کتنی روٹیاں کھائیں اور کتنی بوٹیاں کھائیں حساب دیجئے وہ کہا گئے بھائی جب کھلانے حساب ہی لینا تھا تو کھلا جائیں کیوں معلوم ہے یہ چیز ہمارے یہاں بھی مایوب سمجھی جاتی ہے مایوب سمجھی جاتی ہے کہ کھلانے کے بعد حساب لیا جاتی ہے اور وہ کریم خالق وہ پروردگار جس نے سب کچھ ہمیں بلہ عوض عطا کیا اتنی نعمتیں بے شمار نعمتیں عطا کی وہ کہے گا بتاؤ تم دنیا میں کتنا کھا کیا حساب دو روٹیاں گنواؤ بوٹیاں گنواؤ جی نہیں کھانے کا حساب مولا کہتے ہیں کہ تم نے خدا کو اپنے جیسا بغیل سمجھائے پہلے کھلا ہے گا اس کے بعد تم سے حساب لے گا کہ مولا پھر اس کے بانی کیا ہے کہ نعمتوں کے کہاں نعمتوں کے بارے میں جو حساب ہوگا اس سے مراد ہماری ولایت ہے ان نعمتوں کے بارے میں جو تم استعمال کرتے ہو نہیں پوچھا جائے گا ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں جب تک ہماری ولایت کا اعلان نہیں ہو گیا اس وقت تک نعمت ہے تمام نہیں ملو سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی اور یاد رکھے قدیر صرف علی کی ولایت کے اعلان کا نام نہیں بلکہ بارہ اماموں کی ولایت کے اعلان کا نام قدیر بارہ اماموں کی ولایت کا اعلان اس لئے کہ امامہ جب سمٹتی ہے تو ذات علی بنتی ہے اور جب پھیلتی ہے تو بارہ امام پہرہ اماموں کی ولایت کا علاقہ ہر آنے والا جانے والے کا تارفت کر آتا ہے سلسلہ جس کا ذکر رسول پہلے بھی کر چکے تھے جب آئے علی الامر نازل ہوئی اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آیت میں جو علی الامر کا ذکر ہے کہ ان کی اطاعت کرو آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور علی الامر کی جو تم میں سے ہے تو یہ بتائیے یہ علی الامر کون ہے جن کے اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کون ہے علی الامر کون ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا سوال کرنے والا کون کتنا بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انساری اتنا بزرگ صحابی اور یہ صحابی ان کا بڑا مرتبہ ہے بھائی بڑا مرتبہ ہے یہی ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں چھائے معصومین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے یہ رسول کے زمانے میں بھی تھے پیغمبر مولای کائنات کا زمانہ دیکھا امام حسن امام حسن علیہ السلام کو دور دیکھا چوتھے امام کی خدمت میں حاضر رہے اور پانچوے امام کے زمانہ بھی دیکھا انہی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے اپنے پانچوے جانشین کو سلام کہلیا تھا جابر تمہاری ملاقات ہمارے پانچوے جانشین سے ہوگی اور جب تمہاری ملاقات ہو تو ہمارا سلام پہنچا دینا یہ جناب جابر ابن عبداللہ انساری یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ اولیل عمر سے مراد کون ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت یہ اولیل عمر کون ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اولیل عمر سے مراد ہمارے بارہ جانشین ہیں اور اس کے بعد نام بتایا ہے کتابوں میں نام تک درج ہیں پیغمبر ابھی اس دنیا میں آئے نہیں سب لیکن پیغمبر اسلام نام تک بتا رہے ہیں ہمارے بارہ جانشین پہلے علی بن ابی طالب دوسرے حسن بن علی چوتھے علی بن حسین پانچھے محمد بن علی چھٹے جعفر بن محمد ساتھے موسیٰ بن جعفر آٹھویں علی بن موسیٰ نویں محمد بن علی دسویں علی بن محمد گیارویں حسن بن علی اور اے جابیر ہمارا آخری وارث تو وہ ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا جس کی کنیت میری کنیت ہوگی یہ رسول اللہ یہ بارہ جانشین بارہ جانشین وکر ولایت کا لایت قدیر بارہ اماموں کی ولایت ایک گیا دوسرا آیا یہ رسول اسلام جو ولایت کا اعلان کر رہے تھے بارہ اماموں کی ولایت بتا رہے تھے کہ یہ بارہ امام یہ ہمارے بارہ جانشین ہیں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی موجود رہے گا میرے بعد یہی دین کی تبلیغ کریں گے میرے بعد یہی دین کی حفاظت کریں گے اور یاد رکھئے کہ رسول اسلام کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمہ ہی نے دین کی تبلیغ بھی کی ہے اور دین کو بچایا بھی یہ بارہ امام صفات ان میں ہیں یہ جو جانشین پیغمبر اسلام کے ہے وہ سارے صفات رسول میں جو تھے وہ سب ان میں ہیں رسول بس رسول ہیں رسالت کا منصف تو ختم ہو گیا پیغمبر اسلام پر وہ آخری نبی ہے خاتم کتاج ان کے سر پر ہے مگر ان کے جو جانشین ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں وہ امامت کے منصف پر فائز ہیں سب کے سب امام ہیں جو صفات رسول کے وہ سارے صفات ہیں ان میں وہ سارے صفات موجود ہیں اس لئے کہ شریک نورِ رسالت اور اگر وہ صفات نہ ہو تو انہیں رسول کا جانشین ہونے کا حق نہیں ہے جس کا جانشین ہوتا ہے اس کے صفات اس میں موجود ہوتے ہیں جو جانشین ہوتے ہیں اور نہ ہو تو اسے جانشین ہونے کا حق نہیں لہذا سارے صفات اہلِ بیت میں موجود ہیں اور بس پانچ باتوں کا اخرار تو کم سے کم امام فقر الدین راضی نے بھی کیا ہے کہ اہلِ بیت پانچ باتوں میں رسول کے برابر ہیں اہلِ بیت پانچ باتوں میں رسول کے برابر ہیں جناب آپ کے امام فقر الدین راضی بڑی شخصیت ہیں عالمِ اسلام کے بیت تفسیرِ کبیر ہی نہیں کیے وہ کہتے ہیں پانچ باتوں میں اہلِ بیت رسول کے برابر ہیں پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ اپنا رسول پہ سلام کرتا اللہ کا سلام جس طرح رسول کے لیے آیا ہے اسی طرح سے آلِ رسول کے لیے آیا ہے ارشادت سلامun ala il yasin اے آلِ یاسین تم پر وہ کہتے ہیں یہ سلامun ala il yasin جو ہے اصل میں سلامun ala ala il yasin اور کہہ رہا ہے آلِ یاسین تم پر سلام آلِ یاسین کون ہے اہلِ بیت رسول یاسین قرآن نے یاسین کہا ہے اور یہ آلِ یاسین رسول ہے آلِ محمد ہے اہلِ بیت اتحار ہیں تو جس طرح ان کے لئے سلام اسی طرح ان کے لئے سلام دوسری چیز کہتے ہیں تفصیل میں نہیں پس ایک لفظ رسول پر درود بھیجی جاتی ہے اسی طرح سے آلے رسول پر بھی درود بھیجی جاتی ہے چنانچہ جب آیت نازل ہوئی آیت درود جسے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لے تم بھی نبی پر درود بھیجو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا جیسے ہم لوگ دو طریقہ ہے اللہ ہم اس طرح درود بھیجو اللہ ہم اسوالی آلہ محمدی آل محمد دیکھو خبردار ناقص درود نہ بھیجنا حضور ناقص درود کیسے کہا ناقص درود یہ ہے کہ مجھ پر درود ہو اور میرے آل کو شامل نہ کیا جائے وہ ناقص درود ہے یعنی جہاں آل کو شامل نہیں کیا جاتا ہے درود میں وہ کامل درود نہیں ہے ناقص درود ہے حضور نے فرمایا کہ اہل بیت کو اگر شامل کرو گے تب تو درود ہے ورنہ وہ ناقص درود ہوگی دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ فقر الدین راضی کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے رسول کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اسی طرح سے اہل بیت کی محبت کو بھی آئے معددت میں واجب قرار دیا ہے کہ رسول کی محبت واجب ہے اور اہل بیت کے لئے اے معددت نازل قل لا اسحالوکم علیہ اجران اللل موضتا فی القرار ہم رسول کہتے ہیں کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابدداروں سے موضت اختیار معلوم ہے کہ رسول کی محبت واجب اور اہل بیت کی محبت واجب وہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت واجب ہم معیام نہیں کہتے واجب فقر الدین راضی ہم تو کہتے ہیں اہل بیت کی محبت واجب نہیں بلکہ اہل نہیں مان ہے اس لئے کہ اگر ہم اہل بیت کی محبت کو واجب مان لیں تو پھر ایک مسئلہ پائدہ ہو جائے گا مشکل آ جائے گی سامنے وہ کیا تو واجبات میں اگر ایک واجب پہ عمل کریں اور ایک واجب ترک ہو جائے تو جس واجب پہ عمل کریں گے اس کا سواب ملے گا اور جو واجب ترک ہو جائے گا اس کے گنے کار ہوں گا یہ نہیں کہ ایک واجب ترک ہو گیا تو اس کی وجہ سے جس واجب پہ عمل کیا اس کا بھی سواب چلا جائے یہ ہے یہی کہ نہیں ہے نماز پڑھیں کسی نے روزہ نہیں رکھا تو نماز کا سواب تو ملے گا روزہ کا گنے گار ہے نہ رکھنے کا زکاة کسی نے دی حج نہیں کیا مستطحی تھا تو زکاة کا سواب ملے گا حج نہ کرنے کا گنے گار ہے تو جس واجب پہ عمل کرے گا اس کا سواب ملے گا اور جس واجب پہ عمل نہیں کرے گا اس کا گنے گار ہوگا اگر اہلِ بیت کی محبت کو بھی اللہ واجب قرار دی دیتا تو لوگ کہتے ہیں ہم نماز پلتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم زکاة دیت سب کچھ تو کرتے ہیں صرف اہلِ بیت سے محبت ہی تو نہیں کرتے ہیں تو سارے واجبات کا ہمیں ثواب ملے گا ہم صرف اہلِ بیت سے محبت نہ کرنے کے گنے گار ہیں ان واجبات کا تو ثواب ملے گا ہمیں خالق نے کہا نہیں واجب قرار نہیں دیں گے این ایمان قرار دیں گے یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں تو کچھ نہیں اگر اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اہلِ بیت کی بھی یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خطابت تھوڑی ہے میری کیا مجال ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں حدیثیں موجود ہیں ہزاروں بار آپ سن چکے ہیں اہلِ سنت علماء اہل سنت نے بھی نہیں کہا ہے کہ پیغمبر اسلام سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں روزیں رکھتا ہوں حج کرتا ہوں کوئی واجب ترک نہیں ہوتا کوئی کوشش کرتا ہوں کہ مستحب بھی ترک نہ ہو اور کوئی فعل حرام سے اپنے کو بچاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ مکروحات سے بھی بچوں اور سب کر رہا ہوں آپ یہ بتائیے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جنت کا مستحق ہوں جنت ملے گی کہ نہیں تو حضور فرماتے ہیں یہ نہیں کہا تمہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ نہیں کہا ہے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادتیں کرے کہ اس کا جذب سوکر مس لکلی جیسا ہو جائے اس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہو کوہ وہ حق کے وزن کے برابر سونا رہا ہے خدا میں خرچ کر دے اتنی عمر اللہ نے عطا کی ہو کہ ایک ہزار حج پیدل کرے پیدل ایک ہزار حج کرے پیدل کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان جب وہ صحیح کر رہا ہوں مظلوم قتل کر دیا جائے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا ہے معلومات یہ ہے یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے معلومات تین چیزیں ہو گئیں سلام درود اور محبت اہلِ بیت تین چیزوں ہیں ترہ اہلِ بیت محسوم ہیں اس لئے کہ خالق نے رسول کو تہاں کہے کے بغارہ اے پاکو پاکیزہ رسول اہلِ بیت کی شان میں آئے تثیر نازل کی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَان اَنْكُمَ الرِّسَّ اَحْلَ الْبَيْتَ وَيُتَاهْرَكُمْ تَثِیرًا اہلِ بیت کی شان میں آئے تثیر نازل کی ہے تو معلومات چار باتیں ہو گئیں پانچویں بات بڑی غزب کی بات کہتے ہیں وہ فقر الدین ارازی ذہن میں رکھیے گا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح رسول پر صدقہ حرام ہے اسی طرح سے آلِ رسول پر بھی صدقہ حرام ہے چنانچہ روایتیں کہتیں کہ جب رسول کی خدمت میں کوئی چیز کوئی لے کے آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے یہ بتاؤ یہ توفہ ہے یہ صدقہ ہے لانے والا آگر کہتا تھا کہ یہ توفہ ہے تو حضور آپ بھی نوش فرماتے تھے اہلِ بیعت کو بھی دیں لو علی تم بھی کھاؤ لو حسن تم بھی کھاؤ لو حسن تم بھی کھاؤ لانے والا آگر یہ کہتا تھا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اصحاب کی طرف بڑھا دیتے تھے لو تم کھاؤ اب بھی دنیا آل اور اصحاب کا فرق نہ سمجھے تو ہم کیا کریں آل آل ہے اصحاب اصحاب ہے اصحاب میں جس کا جو مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں ہے ہماری کوئی زادی دشمنی ہے ہم تو چودہ سو سال بات پیدا ہوئے ہم کو جو رسول نے بتا دیا بس ہم اتنا جانتے ہیں اتنا مانتے ہیں جس کا جو مرتبہ رسول نے بتا دیا ہم وہ مانتے ہیں جس کو کائے دیا آٹھ درجے بر اسے آج تک ہم نے سات درجے بنی مانا جس کے کائے دیا نو درجے تو اس کا ایک درجہ گھٹایا نہیں ہم نے جس کے کائے دیا دس درجے اس کا دس درجے آٹھ درجے والے کو آٹھ درجے بمانتے ہیں نو درجے والے کو نو درجے بمانتے ہیں دس درجے والے کو دس درجے بمانتے ہیں ہم نے تھوڑی کچھ گھٹایا بڑھایا ہے جتنا رسول نے بتا دیا تو جس کا جو مرتبہ اس سے انکار نہیں لیکن جس کا جو مرتبہ ہے وہ کیوں ہے جس کے آٹھ درجے ہیں جس کے نو درجے ہیں جس کے درجے کیوں ہیں کہ ان سب بز میں رسول میں بیٹھنے کا شرح حاصل ہو اسحاب کا جو کچھ مرتبہ ہے کیوں ہے بس یاد رکھئے کہ اصحاب بزمے رسول میں بیٹھنے والے ہیں اہلِ بیت دو شیر رسول پر بیٹھنے والے ہیں اصحاب اصحاب ہیں اہلِ بیت اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت کا تقابل کون ہے اہلِ بیت کا مقابلہ کسی سے ہو سکتا ہے نو اہلِ بیت کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے یہ سب چانہ شینہ نا رسول ہیں وہ سارے صفات جو رسول میں ہیں میں نے کہا پانچ باتوں میں تو خود اقرال کیا فقر الدین لازی نہیں اگر غور کرتے تو سارے صفات جو رسول میں تھے وہ سب نظر آتے اور اگر سارے صفات ان میں نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کبھی نہ کہتے ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد کل کے کل محمد رسول کے جتنے جانشین ہیں آپ ذرا دیکھیں کئی ناموں کا فرق ہوتا ہوگا جہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے سب کے سب محمد ہیں سب کے سب محمد جس کو دیکھیں گے اپنے وقت کا محمد نظر آئے گا سارے صفات وہ جو رسول بس مجھے کہنے دیئے کہ دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو جو کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے واصل میں سن اکسٹھ ہجری کا محمد ہے یہ حسین نہیں ہے سن اکسٹھ ہجری کے محمد ہیں اینی کے لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں برابر کے جملے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرماتے ہو حسین مجھ سے ہر نواز آپ نے نانا سے ہوتا ہے اس میں کیا شک ہر نواز ہے لیکن آپ نے میں حسین سے ہوں تو کیا مقصد تھا مقصد یہی تھا کہ میرا نام اگر بچے گا اور میرا کام بچے گا تو حسین کے ذریعے سے چنانچہ دس محرم سن اکسٹھ جی کو کربلا میں حسین نے اپنا بھرا گھر اٹھا گے رسول کا نام اور کام بچا لیا اسلام بچا لیا شریعت بچا لیا کتنے مسائب برداشت کیے وطن چھوڑا حج کو عمر میں بدلا راستے میں بھائی مسلم کی خبر شہدت سنی دو محرم کو کربلا جس نے ہور کے رسالے کو سیراب کیا تھا راستہ روکنے آئے تھا ہور کے رسالے پیاس سے جانبلک تھا بھئی عباس خالی کر دو وہ مشکی سے جنہیں حسین اوٹوں پا بار کر کے پلا دو ان خون کے پیاسوں کو پانی پانی پلا دیا ایک شخص پی نہیں پا رہا تھا پانی گرا جا رہا تھا ٹھیک سے پانی نہیں پی پا رہا تھا فرزند رسول خود اٹھے اور بڑھ کے گئے اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلایا اپنے ہاتھ سے اس کو پانی کسی نے کہا یہ کون ہے کہ جنہوں نے خود بڑھ کے پانی اپنے ہاتھ سے شخص کو پلایا پی نہیں پا رہا تھا کوئی جانتا تھا اس نے کہا اسی لشکر والوں میں سے کہا رہے یہ فرزندے رسول حسین ابن علی اب ذرا سخور کیجئے کہ جس نے حل کے رسالے کو سیراب کیا اسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے ساتھوی محرم کہتے ہیں آپ خائمے تو چار محرم کو ہٹا دیئے گئے تھے فرات کے کنارے سے ساتھ محرم کو تو پانی بلکل ختم ہوں گے کہتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اولا تش اولا تش ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند کریں شب آشور آگئی بولا نے سب کو جمع کیا مولا کہتے ہیں یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں تم میں سے جو بھی جانا چاہتا وہ چلا جائے یہ تم سے کچھ نہیں بولیں گے یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں تم چلے جاؤ اگر تم کو جانا ہے تو تم میں سے چلے جاؤ لوگ میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں تمہارے اوپر سے میں شما گل کیے دیتا ہوں تم چلے جاؤ اور میں تمہاری جنت کا زامین ہوں سردار جنت کے رہے میں تمہاری جنت کا زامین ہوں تم میں سے جو جانا چاہتا چلا جائے چلا جائے لیکن کیسے تھے چاہنے والے وہ کہتے ہیں آقا ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے مولا ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے قدموں پر جنت نہیں چاہیے جو آپ کو چھوڑنے کے بعد ملے مولا ان کی زندگیاں واپس کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ اپنی زندگیاں مولا کے قدموں میں ڈالیں ایسے چاہنے والے جب ہی تو مولا نے فرمایا جیسے صاحب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ بیرے بابا کو ملے اور جب یہ وفاداری دیکھی تو مولا نے سب کو خبر شادت سنے مولا نے فراد کل تم سب شہید ہوگے سب درجہ شادت سعید تم بھی شہید ہوگے زہر تم بھی شہید ہوگے سب کو خبر شادت سنے ہاں ایک تیرہ برس کا کم سن بچہ تھا جس کا نام مولا نے نہیں لیا کوئی اور بچہ ہوتا تو ممکن ہے خوش ہو جاتا کہ ہمارا نام نہیں لیا گیا ہم بچ جائیں گے ہماری شادت نہیں ہوگی لیکن یہ بنی حاشم کے گھرانے کے بچے ہیں جب ان کا نام نہیں لیا گیا تو بیچہ انہوں ہو گئے اے چچا تتا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا سب کا نام لیا کیا میرا نام شہادہ کی فیرس میں نہیں ہے میرا نام شہادہ کی فیرس میں نہیں ہے چچا آپ نے میرا نام نہیں لیا مولا قاسم سے سوال کرتے ہیں قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے جناب قاسم کہتے ہیں چچا میرے نزدیک موت شہن سے زیادہ شیری ہیں شہن سے زیادہ شیری ہیں بھر یہ سننا تھا مولا بہ کے قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹو قاسم تمہارا کیا ذکر ہے کل تو تمہارا چھوٹا بھائی علی ازغر بھی شہید ہوگا بس اپنی خبر شہادت پر مسکرانے والے قاسم نے جیسے ہی جناب علی ازغر کا نام سنا بے چین ہو گئے چچا کیا فرمایا آپ نے میرا چھوٹا بھائی قاسم میرا چھوٹا بھائی علی ازغر علی ازغر شہید ہوگا آرے وہ تو چھے مہینے کا ہے کیا یہ عشقیہ خائموں میں آ جائیں گے مولا نے یہ تو نہیں کہا کیا عشقیہ خائموں میں نہیں آئیں گے مولا فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم میں علی ازغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا سوال آپ کروں گا اور علی ازغر تیرے سرشوبہ کا نشانہ بنے گا میں کہوں گا ایک غیرتدار قاسم تم سوچ بھی نہیں سکٹرٹا کیا عشقیہ خائموں میں آ جائیں گے لیکن ذراسرہ شورا کے دیکھو خائموں میں آگ لگی ہوئی ہے سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں سکینہ کے رخصارے پر تماشیں مارے جا رہے ہیں پسر بابیاد آئے ایک منٹ کی زحمت اور مجلس تمام کروں لیجے رات گزی صبح کا وقت آیا قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا جب اصحاب شہید ہو چکے تو بنی ہاشی مباری ہے جناب قاسم بار بار ہاتھ جول کے مولا کے سامنے آتے ہیں اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اور مولا کہتے ہیں اے قاسم اے بینے بیٹے قاسم تمہیں مرنے کی اجازت ہم کیسے دیں تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دیں جب اجازت نہیں ملی تو جناب قاسم کوشے میں کھڑے ہو کر رونے لگے آسو بہانے لگے آسو بہانے لگے امہ فروا کی نظر پڑی بیٹا قاسم یہ رونے کا کیا سبت کمہدر اگرامی میں بار بار چچا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دی لیکن چچا کسی صورت سے مرنے کی اجازت نہیں دیتے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جناب امہ فروا کو کچھ یاد آیا کہا بیٹا قاسم یہ بازوبہ تمہارے جو تعویز بندھا ہوا ہے یہ جو تعویز بندھا ہے یہ تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازوبہ باندھا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو امہ فروا قاسم پر جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس سے کہنا اس تعویز کو کھول کے دیکھ لے اس میں کوئی نہ کوئی حل ہوگا اس مسئلے کا بس جناب قاسم نے جلدی سے اس تعویز کو کھولا اب جو تعویز کو کھول کے پڑھا تو لبا با مسکرہت آگی مسکرہت تعویز لیے ہوئے آئے وہ نوشتہ لیے ہوئے آقا کے خدمت میں آگے کہتے ہیں چچا جان کیا آپ اب بھی مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی بھائی کی تصویر نظروں میں پھر گئی مولا کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم ابھی تک میں تمہیں اجازت دے نہیں سکتا تھا اب میں تمہیں روک نہیں سکتا ہوں اس میں وسیعت تھی مام حسن علیہ السلام کی بیٹا قاسم کربلا میں میں تو نہیں ہوں گا لیکن جب حسین پر کوئی وقت پڑے تو تم اپنی جان خوربان کرنا لیجے صحابہ آقا حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی اجازت ملی میدان کارزار میں آیا ہے زیرہ بھی جس پر نہیں تھی ایک کرتہ پہنے ہوئے میدان کارزار میں ہے جنگ کی مگر تین دن کے بھوک ارپیاسے تھے جناب قاسم کہاں تک جنگ کرتے جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہوگے گھولے سے زمین کی طرف چلے آواز دی چچا میری مدد کاؤ بچ جائز ہے ہی جناب قاسم نے آواز دی امام حسین علیہ السلام تیزی سے وقتل کی طرف چلے لیکن ابھی مولا مگر اسی عالم میں غضب ہو گیا قاسم کا جسم گھولوں کی ٹاکپو ٹاپو سے پامال ہو گیا جسم جناب قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے آ کے کیا دیکھا کہ قاسم ایڑیاں رکھ رہے ہیں آ کے سرانے بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ قاسم تمہارے چچا پر پڑا شاک ہے کہ تم نے مدد کے لیے بکارا اور میں تمہاری مدد نہ کر سکا امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے لاشا اٹھایا لے کے خیمے میں آئے لے کے خیمے میں رکھ دیا بی بیوں نے حلقہ کیا وا قاسمہ وا قاسمہ کی صدایم اللہ علا لانت اللہ لالقوم الظالمین سیعالم اللذین ظلم و ایم قلم قلمون انہا لاللہ و انہایلہ راجون اللہم لن قتلت الحسین و صحابی ربنا تقبل منا انکانت السمیع لالی موسیقی